بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت محب صدر مملکت اسلامی جمہور پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب معزز عراقین پارلیمان وکابینہ زریمائرین اور کسان تنظیموں کے عوض داران بھائیو اسلام علیکم میں آپ سب کو نیشنل ڈاک میں شرکت پر تہرے دل سے خوش آمدیت کہتا ہوں ہم عزت محب صدر پاکستان کی نیشنل ڈاک میں تشریف آوری پر انتہائی مشکور ہیں ہم ایف ای او اور افاد کے ٹیکٹیکل سپورٹ اور اپنے سپیشل کومیٹی آن اگری کلچر پروڈکس کے ممبران کی سپورٹ کی بھی مشکور ہیں اور ان کی بدورت آج یہ مقالمہ کر رہے ہیں اپنے اراکین پارلیمنٹ اور ایکسپرٹ گروپ جو یہاں تشریف پرما ہے جو پاکستان کی مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں میں ان کا اور تمام اگری کلچر نیویسٹریز کی جو پروپیسٹرز آئے ہیں وی سیز آئے ہیں اس کا بھی اور تمام جو گورنمنٹ اپیشلز ہیں جو پوری پاکستان سے مختلف صوبوں سے نمائندگی کرتے ہیں سب کو میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان کی ترقی کیلئے ذری ترقی انتہائی ناگزیر ہے پاکستان کے اکنامک ڈیولپمنٹ فوڈ سیکیورٹی اور عربت کے خاتمے میں ذرات کا انتہائی اہم رول ہے بدقسمتی سے پولیسی پلیننگ اور مباحثوں میں ذرات کو صحیح توجہ نہیں دی گئی اسی طرح ذری شعبے میں انویسٹمنٹ میں بتجرید کمی آتی رہی ہم اس ٹرینڈ کو ریورس کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ پورا مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بنیادی وجوہات جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں جو اگریکلچر کرتی ہے یہ کیوں اپنے اہداف آسین نہیں کر پا رہے ہم نے اس سپیشل کومیٹری اس لیے بنائی کہ ذری ترقی کی کو زیادہ زیادہ فارمرز کو اس کی جو جائز حقوق ہے ان کی بھی تحاپس کی جائے یہ کومیٹری کسانوں کی ترقی اور خوشحالی پر خاص توجہ دے گی اور پولیسی پلیننگ میں ذرات کی منز ٹیم کرنا بھی اس کومیٹری کے رسپانسبریٹی ہے ہاں نے پارلیمان پارلیمان کو کسانوں اور ذرات کی لیے خصوصی لابی کیلئے برپور طریقہ استعمال میں لانا ہے میں صرف اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ اگریکلچر کی اوپر اتنی بڑی ایک ڈائلاک ہو رہی ہے اور خاص کر جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو ہمیشہ وہ یہ گلہ کرتے رہیں کہ اس کی کوئی موثر آواز نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ کومیٹری کسانوں کی آواز بنے گی ہم اس تمام بنیادی وجوہات و ریزن کو دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری اگریکلچر پروڈکس جو ہے وہ اس کو جو مشکلات کا سامنا ہے اور جو مختلف ہمیں ہمارے مختلف چینلجز آتے ہیں تو میں منسٹری کا بھی مشکور ہوں اور میں خسر مختار صاحب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ کومیٹری بنیادی طور پر آپ کے سپورٹ کیلئے بنیئے ہم نے آپ کو سٹرنٹن کرنا ہے کیونکہ ہمارا کام تو ریکمینڈری ہے ہم تو ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن اور یہ جو آپ کا کام ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کیلئے اور خوشحادی کیلئے شکریہ شکریہ